جلگان محترم آج بودھ کا دن ہے اور بودھ کے دن آپ کو پتا ہے کہ ہم دیوبن اور علماء دیوبن نے جو کارنامیں انجام دیئے اس کی ایک جلگ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا بودھ کا دن اس لئے چنا کہ یہی دن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا آپ کو شروع سال میں تو بتایا تھا ہاں کھرو کھوٹو جے بھی جا کے بھائی آوے تیر ماری مو کونوں کو ہر لگی جائے نشانہ پڑے ہاں آپ نے ایم ہوئے کیا تو کھائی نہیں مجھے تو ہر لگی جائے تو بارحال علم کا دن ہے نور کا دن ہے علم ایک نور ہے اور ہمارے اکابیر بودھ ہی کے دن آپ کو بتایا تھا کہ مداری سے عربیہ میں کیا کرتے تھے اسباق کا آغاز کرتے تھے تو یہ علم کا دن ہے تو اسی لئے بودھ کا دن ہم نے چنا تھا علم اقبال علیہ الرحمہ کا ایک کلام ہے دارالعلوم دیوبن میں ایک استاد ہے حضرت مولانا سلمان بجنوری دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے علم اقبال کے کلام کا ایک مصرہ علماء دیوبن کی جو خدمات ہے اور دارالعلوم دیوبن کی جو خدمات ہے ایک خاص موقع پر انہوں نے وہ مصرہ اسی طرح کی ایک علمی مجلس لگی ہوئی تھی اس میں پڑھ کر سنایا تھا کیوں سنایا تھا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سناوں گا تو علامہ اقبال کے اس کلام کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس میں وہ شہر بھی آئے گا جو دارالعلوم دیوبن اور اقابل دارالعلوم دیوبن کی جو محنتیں ہیں اس پر فٹ بیٹھتا ہے اگر آپ کو سن کر اندازہ ہو جائے تو بتا دینا کہ مولی صاحب یہ وہی مصرہ ہے اور آپ نے صحیح بتایا تو یہ نام جاوید بھائی دیں گے بہر حال سنیں نہیں منت کش تاب شنیدن دا ستا میری اقبال یہ کرتے ہیں کہ اردو میں بھی فارسی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اشعار میں تو اب آپ بھی سنتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب مولی صاحب کا ڈماغ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں کہ یہ کیا پڑ رہے ہیں کیا سنا رہے ہیں بہر حال آگے آپ کو سمجھ آ جائے گا حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نوراللہ مرقدہو ٹو ٹھاوزن ایٹ اسوی میں راندیر میں جو دو دینی ادارے ہیں تو اس کے سالانہ جلسے میں تشریف لے گئے تھے اور میں نے حضرت کے جو حالات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمع کیے ہیں اور کتابی شکلہ میں چھپ بھی چکے ہیں گلدستہ سعید کے نام سے اس میں بھی یہ بات ہے تو ٹو ٹھاوزن ایٹ اسوی میں جو سالانہ جلسہ تھا تو اس میں دو خاص مہمان مدو کیے گئے تھے ایک حضرت مولانا احمد لات صاحب دحمد برکاتوہم الالیہ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نوراللہ مرقدہو نے اس تقریر میں جو ٹو ٹھاوزن ایٹ میں راندیر کی چنار وارڈ مسجد میں وہ جلسہ ہوا تھا اور ہر سال وہیں ہوتا ہے میں بھی جب فاضل ہوا تو وہیں دستار بندی کی گئی تھی حضرت ثانویر رحمت اللہ علیہ کا جملہ حافظ امتیاز شاید زیادہ سمجھے وہ یاد آیا ہے کہ ہمارے اکابیر تو یہ کہتے ہیں کہ تعلیبی علم جب فاضل ہو جائے تو اشرب بھائی کیا بانتے ہیں امامہ جو ہیں وہ بانتے ہیں اس کو کہتے ہیں دستار بندی تو دستار دستار بندی حضرت فرماتے تھے کہ اس کو بولتے تو ہے دستار بندی لیکن بعض کلوہ کم بخت ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بھی تار نہیں ہوتا تو ہوا کیا فرمایا نورانی بھائی کہ ایک بھی تار نہیں ہوتا یہاں تو دستار تو یہاں یہاں ایک بھی تار نہیں ہوتا مہنے سے پڑھا ہی نہیں ہوتا تو حضرت نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ یہ حضرت مولانا احمد لات صاحب دامت برکاتہم الالیہ کی تعلق سے میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ فلحال دعوت و تبلیغ کے جو اکابیر ہے اس میں یہ لسان تبلیغ ہے کیا ہے لسان تبلیغ ہے یہ لقب پہلے کس کا تھا حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کا یہ لقب تھا فرمایا ہے کہ اگر فلحال اگر نہیں فلحال اگر کسی کو یہ لقب دیا جا سکتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ حضرت مولانا احمد لات صاحب ہے کہ یہ لسان تبلیغ ہے کہ تبلیغ کی زبان ہے اور حضرت نے اس مجلس میں فرمایا طلبہ سے کہ بھئی دیکھو روزانہ متعلق کرو اور اپنے متعلق فرمایا کہ میرے متعلق کی روزانہ ایوریت پانسو سفے ہیں پانسو فائیو ہنڈرڈ کہ میریمم روزانہ کا جو میں متعلق کرتا ہوں وہ فائیو ہنڈرڈ پیجز اب کل وہ صاحب فرما رہے تھے کہ میرے والی صاحب نے تو تو ذرا ان کو بولو ٹوٹل مال لے حضرت کی عمر کموبیش پچھتر سال ہوئی ہے مفتی سید احمد صاحب پالن کو احمد اللہ لے حضرت فرمایتے تھے کہ میں پانسو پیج پڑھتا ہوں اس کا مطلب یہ تھو کہ سب مجھے یاد رہتا ہے پڑھو پڑھتے رہو جو سمجھ میں آیا سمجھو جو نہیں سمجھ میں آیا سمجھو یہ میرے لئے ہے ہی نہیں یہ میرے لئے تھا ہی نہیں جخماری مت کرو چھڑو اس کو لیکن پڑھ جاؤ تو کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رہے جا حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک تعلیب علمہ نے سوال کیا کہ حضرت میں مطالعہ کرتا ہوں لیکن جو میں پڑھتا ہوں مجھے سب یاد نہیں رہتا تو میں کیا کروں حضرت نے فرمایا کہ بھئی تُو جو کھانا کھاتا ہے تو اس کا مقصید ہوتا ہے جسم میں کھانے سے کیا بنے خون بنے میں اردو میں بیان کروں نالا کو جواب بجھا دی مالے مادری زبان تو گرما پویران تو نہیں تو بہرحال کیا ہے کہ خون اس سے بنے لوہی وہ جویں اس سے بنے آریف بھائی تو فرمایا کہ تم جتنا کھاتے ہو سب کا لہو اور خون بنتا ہے یا کچھ فوزلے کی شکل ہمیں بھی نکل جاتا ہے فوزلہ جانتے ہو ہاں کہ ٹوزلے فوزلہ تو فرمایا سب تھوڑی بنتا ہے تو یہی حال دیماغ کا ہے جو کچھ پڑھا تم نے پڑھو تو جیسے وہ فوزلہ نکل جاتا ہے کچھ حصہ تو یہاں بھی کچھ باتیں یاد رہے گی اور کچھ باتیں حسن بھائی کیا ہوگی زہن سے محب ہو جائے گی اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ بھی دیکھنا اس کا تجربہ کرنا اچھانک کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا کوئی بات آپ کے ساتھ پیش آ گئی یا آپ کے کسی سہدھی کے ساتھ وہ بات پیش آ گئی آپ کو وہ سنی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے ہے نا وہ اچھانک یاد آ جاتی ہے کسی کو ہمارے حضرت فرمایتے تھے آپ نے گجراتی اسکول کے اندر ہشیم بھائی گجراتی چوپڑی میں ہم نے تو پڑا پتہ نہیں آپ کے وقت میں اتھا کے سنگڑے لو سنپن کامنو تو وہ چیل لے کر جا رہا تھا قیم کی ہر کس کا شہزادی کا اور ہر اس کے کیا کام کا لیکن اس نے تو یہ سمجھ کر کہ کوئی چھوٹا سنپ ہے وہ سپولیا ہے اس نے اٹھا لیا لیکن پھر اس کو احساس ہو گئے وہ نہیں ہے لے کر جاتا رہا دیکھا کہ نیچے اس کے کام کی چیز پڑی ہے کھانے کا تو اس نے وہ کیمتی ہر پھینکا وہاں اور سپولیا ہٹا لیا اچھا وہ سامپ مڑا ہوا تھا جس نے وہ پالا تھا ویسے ہی وہ پڑا تھا تو اٹھلے کہ سنگڑے لو سامپ کام نو کہ مرے لو ہب ہنگری ہوئی کو نکیمتی ارملی ہوئی تو اسی طرح دین کی بات حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے مفہوم ہے کہ ہمارے بڑے بڑھے فرماتے ہیں کہ خردیلو نے واگلو کتھے نہیں جائے دوحالوں کو کہتا نا جاویر بیٹ کہ خردیلو نے واگلو کتھے نہیں جائے واگلو اتلیے گپت مار تو گپت مار کسی کو اگر پڑھا ہو اسمائین بھائی تو گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ کہہ دے گا کہ اوپر ہوں چھے وادڑا چھے آہ وہ درد شروع ہو جاتا تو واگلو نے خردیلو بھی کتھے نہیں جائے تو احمج دماغ ما پڑھے لوگی کتھے نہیں جائے وہ جو باتیں چورجی صاحب سنی ہوئی ہے دین کی وہ کہیں نہیں جاتی وہ فائدے سے خالی نہیں ہے قرآن نے فرمایا وَذَكِّر فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ المُؤمِنِين یہ خالی نہیں جاتی بہرحال تو محمود تو اسی طرح آپ بھی جو سنتے ہیں وہ خالی نہیں جاتی اور جواب دے دینے کبھی تیر امتیاز بھائی کیا کرتا نشانے پر نشانی امتیاز مل جاتا ہے پاکستان کا بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ اکبار علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں نہیں منت کش تاب شنیدن داستان میری اگلا مصرہ ہے اگر آپ کو سمجھ میں آئے لیکن وہ وہ نہیں ہے جو مجھے سنانا ہے لیکن بڑا معنی خیز ہے اگلا جمع خموشی گفتگو ہے میری خموشی گفتگو ہے میری بے زبا ہیں زبا میری خموشی گفتگو ہے بے زبا ہیں زبا میری یہ دستور زبا بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور کرنے کو ترستی ہے زبان میری یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں پابندی لگائی ہماری بات کرنے پر ہمارا تو بات کرنے کا کیا ہو رہا ہے جی چاہتا ہے من کرتا ہے اور وہ کمبخت من کی بات ہی سناتا رہتا ہے من کی بات سنتا نہیں کسی وہ من کی بات ہی سناتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کہ کتنے پروگرام ہو گئے اس کو من کی بات دیکھتی ہے منیپور کی بات نہیں دیکھ رہی بارحال آگے ہیں اٹھائے کچھ ورک لالے نے کچھ نرگیس نے کچھ گل نے اٹھائے کچھ ورک لالے نے کچھ نرگیس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستہ میری یہی وہ شہر ہے لیکن آپ کو تو شہر بازار سے انٹریس ہے شہر بازار سے نہیں ہے تو یہی ہے جو دعولم دیوبن پر فیڈ بیٹھتا ہے یہ شہر پھر سنو اٹھائے کچھ ورک اٹھائے اٹھائے سمجھے نا کہ ایک جگہ نہیں رہے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو دیوبن دعولم دیوبن اور اکاگیرے دیوبن کے خدمات بھوڑ کرو اس پہ اٹھائے کچھ ورط لالے نے کچھ نرگیس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستہ میری چلو اب سن لو یہ شہر کیوں سنایا دعولم دیوبن میں بہت چوٹی کے استاد بہت زبردست علمی استعداد اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب عازمی اور ابھی میں نے جن کا تذکرہ کیا حضرت مولانا سلمان بجنوری دامت برکاتہم اللہ علیہ یہ حضرات انڈیا سے سفر کر کے فیجی پہنچے نیوزلین سے آگے شاید ہمارے چوہدری صاحب جا کر آئے تو وہاں وہ پہنچے ایک بات تو یہ کہی کہ اٹھلو دور سے ہم کے بہی بہن پک دکھی گیا چودہ گھنٹے کا سفر چودہ گھنٹے کے فرمانے لگے کہ ہوئے اور بیٹ بیٹ کے پاؤں بھی تھک گئے ہم فیجی پہنچے دیوبن سے یہ حضرات اور کہاں کہ وہاں ہمیں ایک دعولوم نظر آیا دعولوم میں کچھ طلبہ نظر آئے جو دینی علوم پڑھ رہے تھے نورانی علوم نورانی بھائی حاصل کر رہے تھے اور اساتیزہ بھی موجود تھے ہم نے جا کر استاد جی سے پوچھا کہ آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں کون سے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ فیجی کا وہ دعولولوم اور فرمایا یہ دنیا دنیا کا آخری کنارہ یہ کیا ہے دنیا کا اقبال بھائی آخری کنارہ ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سورج وہیں سے طلوع ہوتا ہے فیجی سے اور پوری دنیا میں سب سے پہلے نماز فجر فیجی والے ادا کرتا ہے ہاں سب سے پہلے فجر کی نماز دنیا بھر میں جو مسلمان فیلے ہوئے ہیں وہ فیجی والے ادا کرتے ہیں ہمارے گاؤں کے بھی ایک علم نے بڑا عرصہ وہاں پر دینی خدمات انجام دی حضرت مولانا بشیر احمد دیوان صوفی ابھی حیات ہے دامت برکات احمد العالیہ لیکن اب ان کی صاحب زالیہ صاحب زادہ پڑوس میں ہے وہ نیوزیلینڈ تو اب وہاں پر وہ دشریف فرمایا ایک عرصہ وہاں خدمت انجام دی امامت کرائی بچوں کو پڑھایا مدرسہ پڑھایا اور پھر جب عمر کا ایک حصہ گزر گیا تو اب اپنی اولاد کے ساتھ نیوزیلینڈ میں مقیم ہیں تو وہ بھی فیزی میں تھے وہاں پر تو یہ دونوں گزرک فرماتے ہیں کہ ہم نے استاد جی سے پوچھا کہ آپ نے کون سے مدرسے سے پڑھا ہے تو اسماعیل چچا انہوں نے جواب دیا دار علوم دیوبن سے تو تب حضرت مولانا سلمان ویجنوری دامت برکات اعلیہ فرماتے کہ یا اللہ تیری قدرت یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے جہاں سے سورج پہلے طلوع ہوتا ہے تُو نے دیوبن اور علماء دیوبن سے کیسی خدمت لی کہ وہاں سے پڑھے ہوئے طلباء یہاں بھی خدمت کر رہے ہیں اور موجود ہے اور وہاں پھر انہوں نے یہ شہر پڑھا اقبال کا اڑھائے کچھ ورک لالے نے کچھ نرگیس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکات احمل علیہ سے میں نے خود سنا حضرت نے فرمایا دنیا کا کوئی کھنڈ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ تبلیغ کی برکت سے مجھے نہ لے گیا ہو تبلیغ کی برکت سے پورے عالم میں میں گھما ہوں ہر کھنڈ کے اندر میں گیا ہوں کوئی کھنڈ ایسا نہیں ملا کہ جہاں دعول دیوبن سے فارغ تحصیل موجود نہ ہو اور دین کی خدمت نہ کر رہے ہر جگہ میں گئے یا تو بل واسطہ یا پھر بلا واسطہ کیا مطلب کہ ایک ہوتا ہے بل واسطہ یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے ڈائریک اشفا گوائی تو ڈائریک یعنی ڈائریک انہوں نے دعول دیوبن سے پڑھا اور بلا واسطہ کا مطلب ہے کہ دیوبن سے تو نہیں پڑھا لیکن یہ جتنے بھی مداری سے ہمارے وہ سب کیا ہے برانچی سے شاخ ہیں کس کی دعول دیوبن کی تو وہ بھی فیض انہی کا ہے ہے نا وہ بھی فیض انہی کا ہے تو پورے عالم کے اندر اسی طرح پیر ذلفقار احمد صاحب نقش بندی دامت برکات احمد علیہ کا ایک سفر ہوا ہے کتابی شکلہ میں وہ سفر نامہ چھپ چکا ہے اس کتاب کا نام ہے لاہور سے بخارا تاس مر قند کتاب کا نام ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جن جن علاقوں میں گیا حالانکہ یہ علوم وہاں سے ہماری طرف آیا ہے خدو صلی اللہ تو مکہ مکرمہ میں مبوس ہوئے پھر صحابہ فیلے وہاں سے یہاں آیا ہیں لیکن اب حالت یہ ہے زاکر بھائی کہ جہاں سے آیا تھا یہ آیت دینی علوم ان کو بھی فیض پہنچ رہا ہے دیوگن کے واسطے دیوگن اور دارم دیوگن کے واسطے سے ان کو فیض پہنچ رہا ہے طیب اردوگان طیب اردوگان اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے انہوں نے ترکیہ میں ایک کونسفرنس رکھی تھی اور اس میں انہوں نے دنیا بھر سے جمع کیا تھا کہ دین کی خدمت جہاں سے ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے انتخاب کیا دارم دیوبن کا کہ اس کا فیض عالم میں پہنچا ہے تو انڈیا سے بلایا گیا تھا اس وقت مدعو کیے گئے تھے اس میں ہمارے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ بھی تھے اور ایک اور صاحب بھی تھے اور پاکستان سے مفتی محمد رفی عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ یہ بھی تھے اور ان کو کہاں گیا آپ کو ایک مقالہ لکھنا ہے اور پڑھ کر سنانا ہے حضرت مولانا قاسی نانوت رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے تو جو تاریخ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہیں تو پیر ظلفقار صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بخارہ سمرقن یہ جو سارے علاقے ہیں کہ مام وراون نہر کے علاقے کہے جاتے ہیں وہاں بھی آج فیض پہنچ رہا ہے تو کس کا دیوبن دعلم دیوبن اشارے کی زبان میں بات کروں گا سمجھ جو نظر رکھنے والے ہیں وہ تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں وہ لوگ پاکستان میں رائٹر ہے شائر بھی ہے رائٹر بھی ہے کلم نگار ہے ابھی حیات ہے ان کا نام ہے اتا الحق قاسمی منظور بھائی جانتے ہو ہاں اتا پہ ڈھڑی بھائی کچھ نہیں توپی بھی نہیں اور بہت آزاد خیال آدھی آزاد خیال آدھی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک کانفرنس تھی اب میں نام نہیں لوں گا ہمارے حضرت کی اسطلاع استعمال کروں گا ہمارے حضرت ایک ملک کے تعلق سے فرماتے تھے کہ اس کے نام کا میننگ ہے آ مری نے کھا ہمارے سمجھ گئے نہیں سمجھے ہو تو پرائیویٹ میں پوچھ لیانا پوچھ نہ ہو تھا آ مری نے کھا فرمایا کہ زاکر بھائی وہاں سے ایک خاتون اس کانفرنس میں موجود تھی سپیچ دینی تھی سب نام لیا جا رہا تھا تو قاسمی کا نام لیا گیا تو اتا الحق ساتھ میں لگا قاسمی تو اس کے کان کھڑے ہو جئے وہ عورت کے وہ آئی باد میں ان کے پاس اور کہنے لگی تمہارا تعلق دعلم دیوبن سے دیکھو نظر رکھنے والے کیسی نظر رکھتے ہیں اور کیسے ان کے کان کھڑے ہو جاتے سنا لفظ قاسمی کہ تمہارا تعلق دعلم دیوبن سے اور پھر آگے کہا کہ مولانا قاسم نانوت بھی جو بڑے سمجھے جاتے ہیں دعلم دیوبن کے نام بھی اس کو یاد تعلق اس خاندان سے نہیں ہے میرے والد مولوی تھے اور ان کا نام قاسمی تھا تو اس نسبت سے ہم قاسمی ہیں کہ ہم اس نسبت سے قاسمی ہیں تو دیکھ سب ان کو پتا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہے وہ شاہد نے کہا ہے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے تو گل ہی نہ جانے جانے نہ جانے تو گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے دنیا کو پتا ہے کہ دیو بن کیا ہے دعولم دیو بن کیا ہے لیکن مجھے اور آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا لیکن شاہد مجھے نہیں پتا تو اسی لئے ہم پتا کرنے کی بھائی عرش کیا کر رہے ہیں کوشش جو کر رہے ہیں کچھ ہمیں معلوم ہو کوئی پوچھے کہ تم اپنی نصبت کیوں کرتے ہو اور اس سے ایک فرق آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ بات جیسے جیسے آگے بڑھے وہ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے یہ پھنانی حدیث ہے یہ وہ ہیں تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اگر میں اور آپ دیوبن کی طرف نصبت کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے سارا کہ اکابیر دیوبن کے عقائد کیا ہے اور اکابیر دیوبن میں حسن بھائی اور دوسروں میں فرق کیا ہے دیوبن والوں میں تو وہ فرق آپ سمجھیں گے تو ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوں بلکہ آپ فخر کریں گے کہ ہم ایک وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ جو ان کی قسمت میں نہیں وہ کون وہ بھی آپ سمجھ جائیں وہ جیسے جیسے بات بڑھے یہ آگے آپ کو سمجھ جائے وہ لکھا ہے کہ ہم اکابیر دیوبن کوئی الگ سے گروہ اور جماعت نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ کچھ چیزوں کو انہوں نے ٹھکڑا دیا ہے ہمارے اکابیر نے کہا کہ یہ ٹھکڑانے کی چیز نہیں ہے اس کی نسبت نبی کی طرف ہے ہم اس پہ بھی عمل کریں یہ ہے بہرحال وقت جو ہیں پانچ منٹ باقی رہ گئے ہیں تو گفتگو کہاں سے چل رہی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا سب تبر رکات سعودی گورنمنٹ جب بنی تو انہوں نے میٹانے شروع کیے میں خالی اشارہ کروں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان کا اگلا ٹارگیٹ برا ٹارگیٹ تھا وہ کیا تھا گمبد خزیرہ گمبد خزیرہ کو ہنیب بھائی گیرانا تھا شہید کرنا تھا تو ہمارے علماء کا گروہ وہاں پر پہنچا اور سلطان ابن سعود کے سامنے تقریر کی اور ان کو وہ دلائل دیئے جو قرآن اور سنت میں ہیں اور ان کو سمجھایا ان کی سمجھ میں بات آگئی اور یہ کہاں کہ تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں مجھے بہت کچھ آپ سے سکھنے کا ملا لیکن اب میں آپ کو آگے ریفر کرتا ہوں اور آپ انہوں نے کیا کہا وہ انشاءاللہ اگلے بودھ کو آپ کو سنائیں گے لیکن اتنا سن لے آج یہ گمبد خزیرہ جو موجود ہے اور جہاں جا کر میرے اور آپ کے دل کو تسکین ملتی ہے سکون ملتا ہے ہم وہاں حاضری دیتے ہیں اللہ تعالی بار بار مجھے اور آپ اب آگے آئیے اور گفتگو ختم کرتا ہوں پابندی لگا دی سعودیوں نے کہ آپ لوگ پہلی وہی جہاں پر نازل ہوئی وہاں جا کر دو رکعت نماز نہیں پڑ سکتے پہلی وہی کہاں نازل ہوئی تھی گارے ہرا کے اندر پہلی وہی یہ نازل ہوئی تھی تو وہاں جا کر ہمارے آقابل دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے کیوں پڑھتے تھے کیا دریل وہ آگے آئی انہوں نے اس پہ بھی روک لگا دی کہ غار ہرا پہ جا کے جہاں حضور اکرم صلی اللہ پر وہی نازل ہوئی تھی اس کے قرب و جوار میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا بیڈت دوسرا انہوں نے پابندی لگا دی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اٹھائی سال بسر کیے ٹوئنٹی ایٹ یرز اور وہ مقام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا ہجرہ مقام حضرت خدیجہ کا وہاں حضور صلی اللہ سلم کتنے سال رہے ہیں اٹھائی سال شادی کم ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر فورٹی اور ادھر ٹوئنٹی فائف اور انتقال ہوا ہاں تو اٹھائی سال کموں بیش حضور وہاں رہے ہیں ہمارے اکابیر وہاں جا کر بھی دور کر نماز پڑھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش آپ کا ہجرہ وہاں جا کر بھی ہمارے اکابیر نماز پڑھتے تھے ان سب سے یہ سعودیوں نے اور سلطان ابن سعود نے روک لگا دی یہ بدت ہے یہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مر قدہ نے دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیا حضور کی سیرت سے حضور کے ارشادات سے اس کا جواب دیا اور یہ کہہ کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں فرمایا سلطان ابن سعود سے اسی مجلس میں کہ آپ ہمیں وہاں نماز پڑھنے سے منع کرتے تو آپ نے وہ روایت نہیں پڑھی کہ حضرت جبریل امین اپنے ساتھ حضور کو میراج کے لیے لے جا رہے تھے سفر میراج پر تو درمیان میں چار مقام پر حضور کو روکا اور فرمایا کہ آپ یہاں دو رکعت نماز پڑھئے حضور سے چار مقام پر روک وہ چار مقام کون سے ہیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ صلات و السلام کی پیدائش جہاں ہوئی تھی وہ مقام جبریل امین نے بتایا آقا کو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ صلات و السلام کی پیدائش ہوئی ہے بیت اللحم اس کو کہتا ہے تو یہاں دو رکعت نماز پہ حضرت موسیٰ علیہ صلات و السلام نے جس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالی سے کیا کی تھی گفتگو کی تھی کلام کیا تھا تو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ صلات و السلام کو اللہ ربو العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے آپ یہاں بھی نماز پڑھ مسکن شعیب ایک جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت شعیب علیہ صلات و السلام جاوید بھائی یہ کس کے خسر ہے کس کے نبی کے حضرت موسیٰ علیہ سلام آپ سے اس لیے پوچھا کہ اوپر وہی ہے اسی نام کے آدمی رہتے آپ کے حضرت موسیٰ علیہ سلام نورانی بھائی تو وہ ہم کلام ہوئے ہیں چوتھی جگہ حضور کا جو مقام دار الحجرت بننے والا تھا یہ پہلے نخلستان تھا کیا تھے درخت ہی درخت تھے خجور ہوں کے تو فرمایا چودری صاحب کہ یہ آپ کی کیا ہوگی حجرت گا ہوگی یہاں بھی آپ دو رکعت نماز پڑھئے تو فرمایا کہ جہاں پناہ یہ میرا لفظ ہے کہ بادشاہ سلامت جب مسکن شعب پر دو رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے اس پہاڑ پر دو رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ صلی علیہ سلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ صلی السلام کی جائے پیدا اس پر دو رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے تو ہمارے آقا جہاں پیدا ہوئے وہاں کیونی پڑھی جا سکتی ہے عیسیٰ کی جائے پیدا اس پر پڑھی تو محمد کی جائے پیدا مسکن شعیب پر مسکن جانتے ہو گھر رہنے کی جگہ مسکن یعنی رہنے کی جگہ تو وہاں پر تو ہمارے آقا اٹھائیس سال تشریف فرما رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کہ حجرے میں اور مقام پر تو وہاں کیوں نہیں پڑھی جاسے حضرت موسیٰ علیہ جس پہاڑ پر ہم کلام ہوئے اللہ رب العزت سے وہاں دو رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے اس پہاڑ پر کیوں نہیں پڑھی جا سکتی جہاں میرے اور آپ کے آقا پر سب سے پہلے وہی نازلی تو ان کے سمجھ میں بات آ گئی میرا بھی خیال ہے کہ آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نہیں کی توفیق آت آپ سمجھ تے تو ہیں آخی جملا شرح صدر رکھ مارو نے تمہارو اکیدو نے ایمان آج کل میڈ چائنہ جی ایم پیرو تو 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 ایم پیرو تو تو ایک وات ساپ آئی جائے اپڑا بہت مفتی سید آمد صاحب خدمت کئی زہن بنائی دین شکھائی ایک وات ساپ پانک لی آج سے آپ اپڑا اکاویر دیوبان سوچو جراغ اور اتنے عرصے سے میں بھی آپ دیوبان اکاویر دیوبان کی باتیں جو انہوں نے قرآن و سنت کی تشریحات کی ہے وہ بیٹھتے بھی سنتے بھی سب کچھ لیکن مانتے نہیں جہاں کوئی وات ساپ آیا جہاں کسی نے کی اس پہ شک نہیں کریں مولی عبد السلام بابا کیلو کیلو ہے تکہ برابر کیلو ہے کیلو ہے شرح صدر پیدا کرو دیکھو یہ آپ کو بتایا یہ محفوظ ہے اور آج ہے یہ ہمارے عقابیر کی برکت ہے مرہون منت ہیں ہم ہمارے عقابیر پہ ہمارے عقابیر میں بھی بعض تفردہ تھے تحجد باج ہماری مزید میں بھی ہوئی میں نے کھل کر اس کے خلاف بات کی جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں اگر ہمارے لوگ بھی ہمارے منحج سے ہٹ کر کام کریں ہم ان پہ بھی تنقیت کریں کہ نہیں ہے اس طرح سے تحجد باج مات پڑھ نہیں ہے اور اگر آپ وہ دلیل پکڑیں گے آپ کو بہت سے وہ کام کرنے پڑیں جو آپ نہیں کر رہے اس لئے پیر کسی ایک جگہ رکھو ہر طرف پیر ہر پیر مت مار جہاں پیر رکھا ہے پاہ رکھا ہے اس پہ جم جاؤ اور مضبوطی ایسی کہ پہاڑ جیسے امبوجہ سیمنٹ آریف بھائی آپ بڑھ رہو ہوتی ایڈو ٹائز گھر بناؤ ای تو سیمنٹ واپ رو امبوجہ سیمنٹ پہاڑ جی مضبوطی تو بارال میں بھی امید کرتا ہوں نشیلو اللہ